اگلا حوالہ آگیا جی گیارہ نمبر پہ علامہ وحید الزمہ جس کو پرانے اہل ادیس تو اہل ادیس مانتے ہیں آج کل کے آدھے مانتے ہیں آدھے نہیں مانتے لیکن ایک بات ہے کہ اہل ادیس کے پلے اور کوئی شاہ کوئی نہیں ہے کیونکہ مسلم شریف انہوں نے ہی ترجمہ کیا ہے اور بخاری کا جو ترجمہ کیا سکسٹیز کے اندر سید دعود راز کا وہ آٹھ جلدوں میں جو پی ڈی ایف بھی ہے ان کے بھی مرشد ہیں وحید الزمہ وہ تو ان کو کوٹ کرتے ہیں اس میں تو سید دعود راز سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا جو جمعیت اہل ادیس انڈیا کے سرورات ہیں کیونکہ ان کے مرشد ہیں وہ ان کو تو پوری زندگی نہیں پتا چلا کہ یہ نعوذ باللہ گمراہ ہو گیا تھا وہ تو کوٹ کرتے ہیں اور اہل ادیس آج تک جو مسلم شریف چھاپ رہے ہیں وہ انہی کی چھاپ رہے ہیں وحید الزمہ کی اس میں جو حدیث ہے نا صحیح مسلم میں 5976 اور 5977 دو حدیث ہیں کہ آپ جناب وہ نیچے سبسکرائب کے وٹن کو دوائیں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ ٹک کرنا نہ بھولیں کہ نبیل اسلام نے اپنی وفاہ سے ایک مہینے پہلے خطبہ دیا یہ حدیث بہاری میں بھی ہے اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ اہد کے شہداء پہ دوبارہ سے نماز جنازہ پڑی اور پھر تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کی لالچ میں پڑ جاؤ گے اور پھر دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں برباد ہو گئی اس حدیث کی شرح میں وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں اور دنیا کے واسطے آخرت کا خیال چھوڑ دو گے مسلمانوں نے حضرت کے چند روز بعد ایسے کام شروع کیے اور آپس میں پھوٹ کی بنا ڈالی معاویہ حضرت علی مرتضی سے لڑے اور یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا انہوں نے کہا یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک دوسرے قتل کرو گے اس کا مزداغ جو ہے والے امیہ ہے اور حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا اور فتنوں کی تار بند گئی اس روز سے آج تک مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ کسی ایک امام اور خلیفہ پر سب مسلمان اکٹھے نہیں ہوئے آخر کافر موقع پا کر ان پر غالب ہوئے اور ان کی قوت خاک میں مل گئی دوسرا ریفرنس وہ لے کے ہیں حضرت ابو سفیان کی فضیلت پر جو حدیث صحیح مسلم میں ہے اس کے کانٹیکسٹ میں جس میں حضرت ابو سفیان نے کہا کہ مسلمان مجھے صحیح نظر سے نہیں دیکھتے میں پوری زندگی اسلام کا مخالف رہا ہوں تو آپنا میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں تو اس کی وجہ سے تعلیف قلب ہو جائے گی لوگ بھی میری عزت کریں گے تو عظم آویہ کو انہوں نے وہاں پہ یعنی کاتب کے طور پر بھرتی کروایا وہ جو کاتب وحی کاتب وحی والا لے کے چلتے ہیں کاتب وحی والی روایت بھی موجود ہے دلائل النبوہ کے اندر تو ان سے کبھی پوچھا آپ نے کہ دلائل النبوہ میں کیا کر رہی ہے کاتب وحی والی روایت وقانا معاویت پیٹ نہ بھرے اور اس میں آگے راوی لکھتا ہے کہ پوری زندگی پیٹ نہیں بھرا حضور کی نبوہت کی خبر پوری ہوئی یہ بتانے کے لیے وہ لکھ رہے ہیں یہ بس وقانا یکتب الوحی آدھا ٹکڑا اٹھاتے ہیں آگے نہیں پڑتے وہ مسلم شیح میں حدیث ہے نا کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے حمیر شام کے بارے میں تو وہ دلائل النبوہ میں امام بھائی کی نے ثابت کیا کہ حضور کی یہ یہ تو کہتے ہیں نا دعا تھی امام بھائی کی نے ثابت کیا ہے یہ بدعا تھی اور لگ گئی پوری زندگی پیٹ نہیں بھرا تو وہاں سے اٹھاتے ہیں خیر یہ علاقہ سے ٹاپک ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ ایک ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں عزت معاویہ قاتبے وئی وہ آپ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عزت معاویہ کو جو بھرتی کر لیا یہ آپ کا حسن خولک تھا اور مسلحت بھی تھی کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا اس کی تعلیف قلب بھی ضروری تھی ہرچند ابو سفیان کا اسلام پہلے پہل جان کے ڈھر سے تھا مگر بعد میں شاید پختہ ہو گیا ہو اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور کفر کے وقت کے سب ماف ہو جاتے ہیں اور آپ نے واشی قاتل حمزہ کے اسلام بھی تو قبول کیا تھا اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان خاندان نبوی کا ہمیشہ دشمن رہا ابو سفیان عمر بھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا اور صدحہ مسلمانوں کو اس نے شہید کیا اس کے بیٹے معاویہ بن ابو سفیان نے جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی مرتضی شیر خدا کا مقاولہ کیا اور جنگ سفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا اور ان کے بیٹے یزید نے تو ستم ڈھایا سیدنا حسن کو زیر دلوایا اور سیدنا حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا جس کے حال لکھنے سے قلم کامتا ہے پھر جزید کے بعد اس کے سارے خلفاء بن امیہ سوائے عمر بن عبدالعزیز کے خاندان نبوی کے دشمن رہے اور ہمیشہ درپے اعزا رہے اور دنیا ادنہ کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرتے رہے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ لکھائے پوری بن امیہ پنکے رکھ دیتی ہے کہ جزید کا دادا رسول اللہ سے لڑتا رہا یہ کہہ رہے ہیں وعید الزمان اور ان کے والد حضرت علی سے لڑتا رہے اور وہ خود سیدنا حسین میرے خیال ہے اس کے بعد تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے